بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر دو سو چون کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک اعتراض اور اس کا جواب آج کے سبق میں ہم امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہونے والے ایک اعتراض اور پھر اس کے جواب میں گفتگو کریں گے اصل میں امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ جو ہمارے گدشتہ سبق میں اس پر کلام ہوا کہ ماں کے زبا کے حوالے سے بچا زبا ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے وہاں امام آزم نے جو کلام کیا کہ جب ماں کے پیٹ سے زبا کی بغیر یعنی زبا کے بعد جو ماں کا زبا کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ بچا زندہ نہ نکلے تو اس کے حوالے سے عدیث پاک جو ذکر کی گی تو اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے اور اس میں آپ نے اپنا نکتہ نظر سامنے رکھا تو اب امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مقید شمار کیا جبکہ دیگر عائمیں اس کو مطلق شمار کرتے ہیں تو لہٰذا اس عدیث کا صحیح محمل کیا ہے اور صحیح اس کا مفہوم کیا ہے تو اس حوالے سے امام آزم پر اعتراض ہوگا اور اس کے زمن میں ہم اس کے جواب کو بھی بیان کریں گے اور صحیح حدیث کا مفہوم بھی واضح ہوتا جائے گا اعتراض یہ ہوا کہ امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اجماع کی مخالفت کی ہے اور وہ اس طرح کہ ان سے قبل تمام علماء کا اتفاق اور اجماع تھا کہ ماں کا زبا کیا جانا ہی اس کے پیٹ کے بچہ کا زبا ہو جانا ہے لیکن امام صاحب نے اس سے عالل اطلاق تسلیم نہیں کیا ابن قدامہ کے الفاظ اس حوالے سے جو ہیں ان کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ جب پیٹ کا بچہ بانو والا ہو چکا ہو تو اس کی ماں کا زبا کرنا ہی اس کا زبا ہو جانا ہے یہ اس طرح اشارہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام کا اس پر اتفاق اور اجماع تھا اور امام آزم امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ زندہ ہو تو وہ مستقل طور پر زبا کیے بغیر حلال نہیں ہوگا کیونکہ وہ الادہ ایک زندہ حیوان ہے لہذا دوسری زندہ جانور کے زبا کرنے سے یہ زبا متصور نہیں ہو سکتا جبکہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے زندہ نکلا ہے تو اب تمام لوگ اس صورت مذکورہ میں بچے کو حلال کیے بغیر حلال سمجھتے تھے اور اس کو مباح سمجھتے تھے لیکن کسی ایک کی بھی اس کی مطلب مخالفت اس میں نہیں تھی یہاں تک کہ امام آزم امام ابو حنیفہ یعنی نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر زندہ برامل ہوا تو اس کو بغیر زبا کیے ہم حلال نہیں سمجھیں گے کیونکہ کسی ایک جاندار کو سبا کر دینے سے دوسرا جو جاندار ہے وہ حلال تصور نہیں کیا گئے گا تو اب یہ اولاً اس کی مخالفت کرنے والے وہ امام آزم ہیں مفہوم بھی آپ کے اطراز کا سمجھ آگیا ہوگا تو اب ہم اس کی جواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ امام آزم نے ایسی شرط کیوں لگائی کہ جو کسی نہیں لگائی تو اصل میں جواباً یہ عرض ہے کہ امام آزم رضی اللہ عنہ کو ہی مخالفت اجماع کہنا اور انہی کو مخالف اجماع شمار کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ اس مسئلے میں بہت سے دیگر آئم مشتہدین بھی آپ کے امخیان ہیں امام عزائی امام ابراہیم نخعی امام زفر عسن بن زیاد وغیرہ یہ سب ہی امام زاہر کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں وہ سب اضرات متفق ہیں اور یہ بات مسلمہ ہے کہ عدرت ابراہیم نخعی اپنی رائے سے فتوہ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ وہ کسی اثر پر عمل پیرا ہوتے تھے ان کا قول دراصل عدرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے صحاب کا ہی قول ہوا کرتا تھا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے عدرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہی گفتگو فرما رہے ہیں پھر امام عزائی امام ابراہیم نخعی امام عاظم امام حنیفہ یہ ایسے عائمہ ہیں جو حدیث زعیف کے مقابلے میں بھی اپنی رائے لانے سے گریز کیا کرتے تھے اجماع کی مخالفت اور وہ بھی صحابہ اکرام کی اجماع کی ان ادراز سے اس کی توقع یہ کیسے کی جا سکتی ہے اجماع کو ان سے زیادہ جاننے والا اور کون ہوگا پھر یہ بھی واضح ہے کہ صحابہ اکرام کے اجماع پر تابعین اکرام کا اجماع وہ لازمان ہوتا ہے لیکن یہاں تابعین اکرام سے اقوال مختلف نظرات ہیں اب دیکھیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی موافقت ابراہیم نخوی اور امام اوزائی امام مالک وغیرہ کے بعض اقوال سے بھی ہمیں ملتی ہیں اب اس حوالے سے چند چیزیں میں عرض کروں گا ایک تو کتاب الاسار سے بابو زکاة الجنین اس چپٹر سے میں چاہوں گا کہ کچھ مفہومات جس ہم نے رکھوں امام محمد بیان کرتے ہیں کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام عاظم نے عدلت حماد سے وہ ابراہیم نخوی سے خبر دیتے ہیں کہ ایک جاندار کا زبہ کیا جانا دو جانداروں کا زبہ ہو جانا نہیں ہو سکتا یعنی ماں کے پیٹ کے بچہ جب اس کی ماں کو زبہ کر دیا گیا تو اس بچے کو اس وقت تک نہیں کھایا جائے گا جب تک اس کو زبہ نہ کیا جائے گا امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلک نہیں ہے کہ ماں کے زبہ کرنے سے اس کے پیٹ کا بچہ زندہ جو ہے وہ زبہ ہو جاتا ہے امام عاظم فرماتے ہیں کہ ازراہیم نخعی بھی یہی فرمایا کرتے تھے تو اب اسی طرح ایک دوسری روایت ہے ابن حضم نے ابو زرعاق کے طریق سے روایت کیا کہ ہمیں عبداللہ بن حیان نے بتایا کہ میں نے عدرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابو عبداللہ ایک اونٹنی زبہ کی گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا تھا پھر زبہ کے بعد اس کا پیٹ چاک کیا گیا اور اس سے بچہ نکالا گیا کیا اسے کھانا جائز ہے تو عدرت مالک نے فرمایا ہاں جائز ہے میں نے عرض کیا امام عزائی فرماتے ہیں کہ اسے نہیں کھایا جائے گا امام مالک نے فرمایا کہ امام عزائی وہ درست فرماتے ہیں یہ امام مالک کا بھی کال ہے یعنی اس بچے کے زندہ برامل ہونے کی شورت میں زبہ کیے بغیر اس کو نہیں کھایا جائے گا تو یہ چیز جو ہے وہ قابل توجہ ہے اسی طرح مرقات کے اندر امام عزم کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ امام عزم امام ابو حنیفہ رضی العامہ نے فرمایا ماں کے پیٹ کا بچہ کھانا یہ حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ زندہ پیدا ہو اور زبہ کیا گیا ہو تو اب جنین جو گردہ حالت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکلے وہ حلال نہیں ہے خواہ اس پر بال ہوگے ہو یا نہ ہو یہ مذہب امام عزم امام ابو حنیفہ امام زفر اور حسن بن زیاد کا ہے اسی طرح جو ہے وہ اس پر کثیر شواہد دیگر بھی موجود ہیں تو لیکن اب اس پر زیادہ گفتگو میں نہیں کروں گا کہ شواہد کیلئے اتنی بات خافی ہوتی ہے تو یہ چاند ایک جو روایات مفہوم و آثار آپ کے سامنے رکھے گئے ان سے واضح ہو گیا کہ امام عزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مسلک کے مذکورہ میں تنہا نہیں ہے بلکہ بہت سے دوسرے جلیل القدر اہمہ بھی اس مسلح میں آپ کے ساتھ متفق ہیں جن میں امام عزائی ہیں امام ابراہیم نفعی ہیں امام زفر ہیں امام حسن بن زیاد ہیں اس لئے امام صاحب پر اجماع صحابہ کی مخالفت کے الزام یہ تو رسنی رہا اس کے بعد اب ہم دوسری طرف آتے ہیں یعنی زکاة الجنین زکاة امی جو حدیث پاک ہے تو اس کو بھی سمجھے کہ کیا حدیث اگر ہے تو پھر ان حضرات نے اس کی مخالفت کیوں کی مطلب یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ مطلق نہیں ہے مقید ہے جبکہ حدیث میں مطلق انفرمایا گیا کہ ماں کا زبو ہونا اس کے بچے کا بھی زبو ہونا ہی شمار کیا جائے گا تو پھر آخر وجہ کیا ہے تو اس حوالے سے کئی ایک جو ہیں وہ جوابات آپ کے سامنے عرض کیا جائیں گے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ مجروع ہے کیونکہ اس کے جمعی جو طریقے منقولہ ہیں ان کو امام حافظ نور الدین علی بن ابو بکر الحیتمی نے مجمع زواید کے اندر ذکر کرنے کے بعد انہیں مجروع قرار دیا ہے اور پھر جو ہے دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جنین کی حرمت نصوص قطعیہ سے ہے اور خبر واحد نصوص قطعیہ کا بدل نہیں ہو سکتی اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث جنین بارال حدیث ہے جو مختلف طرق سے مروی ہے اور ایک مشہور قانون کے مطابق ضعیف حدیث جب مختلف طرق سے مروی ہو تو اس کا زوف ختم ہو جاتا ہے اس کا زوف اگرچہ جانا جو ہے وہ مسلم ہے اور درجہ صحت پانا درست ہے لیکن آخر خبر واحد ہی تو ہے تو خبر واحد اگرچہ درجہ صحت تک پہنچ جائے پھر بھی قرآن کریم کی نصوص قطعیہ کے مقابل نہیں لئے جا سکتی امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے خرمت جنین جن نصوص قرآنیہ سے ثابت کی ہے تو وہ چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سب سے پہلے تو ہے کہ اللہ تعالی نے تم پر مردار حرام کر دی ہے مردار جنین بہرحال مردار اس لئے اس کی حرمت اس آیت قرآنیہ سے صراحت ان ثابت ہوتی ہے پھر یعنی سینگ وغیرہ لگنے سے زخمی ہونے والا جانور اگر زبع کی بغیر مار جائے تو حرام ہے اور اگر اسے زبع کر لیے جائے تو حلال ہوگا اس آئیسے بھی معلوم ہوا کہ زندہ جانور اگر اپنی موت آپ مار جائے اسے زبع نہ کیا گیا تو وہ اس آیت قرآنیہ سے بالکل آلال نہیں ہوگا اسی طرح تو یہ الفاظ بھی آپ نے گدشتہ دروس میں بھی سنیں تو اب ماں کے پیت میں جنین کے مرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ ماں کے زبع کرنے سے قبل ہی مر چکا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ماں کے زبع کرنے کے بعد وہ دم گھٹنے سے مر گیا اچھا پیتی صورت میں جبکہ اس کی ماں بھی زبع ہی نہیں کی گی تو وہ مسکورہ روایت کے خلاف ہے کیونکہ اس میں ماں کا زبع ہونا اس کی جنین کے زبع ہونے کیلئے کافی ذکر کیا گیا اور یہاں ماں کے زبع ہونے سے پہلے ہی وہ مر چکا ہے اور دوسری صورت میں یعنی جب وہ زبع کے وقت زندہ تھا اور ماں کے زبع ہو جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تو اب اس کا اب مرنا دراصل دن گھٹنے سے ہوا جو المنخنقہ کے تحت آتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ مردہ جنین قرآنی آیت کے مطابق حرام قرار دیا گیا ہے ان دلائل سے امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے مردہ جنین کی حرمت پر استدلال فرمایا لہذا آپ کے استدلال نصوص قرآنیہ کے مطابق اور موافق ہیں اور مردہ جنین کو حلال قرار دینا یہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے اسی طرح جو تیسرا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس عدیس کا جو ظاہری حصہ ہے چونکہ وہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہیں اس لئے اپنے ظاہری مانع پر باقی نہیں رہی اس کا درست مفہوم جو حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ کے پیش نظر ہے اسے ملالی کالی نے مرکات میں یوں ذکر فرمایا امام آزم امام ابو حنیفہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جنین زنگی کے معاملے میں مستقل احکام رکھتا ہے اسی لئے اس کی کسی کو وسیعت کرنا عذور شرع شریف یہ درست ہے لہٰذا اس جنین کو بھی مستقل طور پر زبا کیا جانا چاہیے تاکہ اس کا خون بہن نکلے اور اس کا گوش حلال اور پاکیزہ ہو جائے اور اسے اس کی ماں کے تابع کر کے زبا شدہ قرار نہ دیے جائیں کیونکہ زبا کرنے کا مقصد یعنی خون نکالنا اس کی ماں کے زبا کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا بخلاف شکار کو زخمی کر دینے کے کیونکہ اس زخم کی وقت سے اس شکار کا خون بہن نکلتا ہے لہٰذا یہ اس کے زبا کے قائم مقام کیا جا سکتا ہے حدیث پاک کا مانا اور مفہوم یہ ہے کہ جنین کی زکاة کا وہی طریقہ ہے جو اس کی ماں کا ہے اور اس کی طرح تشبیح قرآن و حدیث میں بکثرت بارے مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت کے چوڑائی اسمان و زمین کے چوڑائی جیسی ہے اس مفہوم پر حدیث سے مذکور کی روایت بھی درامت کرتی جس میں زکاة امی کو منصوب پڑھا گیا ہے زکاة امی کی طرح جس کا معنی یہ کہ جنین کے زبا کا طریقہ اس کی ماں کے طریقے کی طرح ہے تو بہرحال اب یہ اس پر اگر جوابات کرتے جائیں تو یہ جوابات پڑھتے جائیں گے تو کی بنیاد پر ہے اس لئے اسی پر عمل کیا جائے گا اور اگر زندہ نکل آیا ماں کے پیٹ سے بچا زندہ جنین نکل آیا تو اس کو اگر زبا نہ کیا گیا تو وہ زبا نہیں ہوگا اور وہ ایسی مردار ہوگیا تو وہ مردار ہی شمار ہوگا اور اس کا حلال نہیں ہوگا حدیث کا تقاظہ بھی یہی ہے اور نصوص قطعیہ جو قرآن کریم میں ہیں ان کی دلالت بھی اسی پر ہیں تو بہرحال یہی ہمارا آج کا سبق تس کو آپ اچھی طرح سمجھئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبیر آمین